ٹائم ٹیبل ٹائم ٹیبل وہ مسئلہ جو آج کل ہر گروپ ہر فیس بک کے اکاؤنڈ ہو دیا جائے پرسنل میسیجز ہو یہ مسئلہ بہت سرعام آ رہا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ٹائم ٹیبل کونسی بنائیں کونسی ٹائم ٹیبل ہمیں فالو کریں کیا ہم ٹاپرز کی ٹائم ٹیبل فالو کریں یا ہم اپنی کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں ان سارے جوابات ان سارے مسئلوں کا حل آج آپ کو مل جائے گا کیونکہ ٹائم ٹیبل ایک ایسی چیزیں اگر اس کو فالو کیا جائے صحیح سے تو یہ آپ کی لائف بھی بنا سکتی ہے اور اگر اس کو صحیح سے فالو نہ کیا جائے اس کو صرف ایک ٹیبل پڑھی پڑھا رہا دینا جائی تو یہ آپ کو برباد بھی کر سکتی ہے تو دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں ٹائم ٹیبل آپ کے وہ مسئلہ ہی کہ آج کل ہم کون سا شیڈول فالو کریں سب سے زیادہ جو آج کل مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم کون سی ٹائم ٹیبل کو فالو کریں کیا ہم سینئرز کی ٹائم ٹیبل کو فالو کریں کیا ان کی سٹریٹیجی کو فالو کریں یہ سارے آج یہ جو آج کل بات چلی ان میں سے سب سے زیادہ ہائلائٹڈ یہ بات ہے آج آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ کو ٹائم ٹیبل کس طریقے سے بنانی ہے کیسے آپ اپنے خود کی ٹائم ٹیبل بنائیں دوسروں کو فالو کریں یا نہ کریں اب جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو اگر آپ جو فالو کرتے ہیں کسی بھی ٹاپر کو ہم ٹاپر کو فالو کریں گے کیا وہ ایک دن میں ٹاپر کیا وہ جب پیدا ہوتا ہے کیا وہ تب ہی ٹاپر ہوتا ہے بلکل نہیں وہ اپنی دن رات کی محنت سے ٹاپر بنتا ہے اگر ہر پرسن ہر انسان کی سیٹ آف مائنڈ اس کی سیٹ آف انٹیلیجنس اور اس کی گریپ جو ہے وہ سارے سبجیٹس کیا ایک ہے بلکل نہیں ہر انسان الگ ہے ہر انسان کی خاصیتیں الگ ہیں مگر کوئی یہ نہیں کہ اگر کوئی انسان صرف خاص ہے تو وہ ہی مقصود کام کر سکتا ہے نہیں کام ہر کوئی کر سکتا ہے مگر it's just about the dedication and usage of intelligence in that matter جب تک آپ نہیں کریں گے آپ successful اس چیز میں نہیں ہو پائیں گے سب سے پہلے آپ اپنے خود کے جواب داریں جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا آپ اپنے آپ سے کچھ سوال پوچھیں سب سے پہلا آپ کا جو سوال ہے کیا وہ آپ جو انسان کو اپنا ideal بنا رہے ہیں جس topper کو جس topper کی strategy کو کیا وہ آپ اس انسان کی طرح ہیں کیا آپ کی زندگی اس انسان کی طرح ہے یہ آپ نے آپ سے سوال پوچھیں آپ کہ آپ کے پاس وہ ساری facilities ہیں جو اس person کے پاس تھی next question کیا آپ کے اردگرد کیا وہی لوگ موجود ہیں جو اس person کے اردگرد موجود تھے کیا آپ کا وہی same level of grip ان سبجیکٹس میں ہے جسے اس topper کا تھا اگر یہ آپ کو اس کا answer مل جائے تو آپ کو کسی بھی سے بھی پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں اور مجھے اس کا صحیح طریقے سے پتا ہے کہ اس کا answer آپ کو نہیں ہی ملا ہوگا سو وہ جو سارے طریقے جو اس کے لیے تھے وہ آپ کے کیسے آپ کے کام آ سکتے ہیں کیا وہ آپ routine follow کر سکیں گے جو اس routine اس topper نے follow کی کیا آپ اس کی طرح کا lifestyle اپنی life میں لے کر آ سکیں گے آپ اپنے جو بھی اس کے پاس تھا کیا آپ اس کے طرح بن سکتے ہیں آپ کے اردگرد اس وقت لاکھوں میں لوگ ہیں اور آپ کیا ان کی طرح بن سکتے ہیں سب کی طرح آپ science کے student ہیں آپ صرف مجھے اتنا اس بات کا جواب دیں کہ آپ یا اس topper کی طرح کا آپ کا circadian rhythm بھی ہوگا اور یہاں پر کافی کچھ لوگوں ایسے ہوں گے جنہ circadian rhythm کا مطلب پتا نہیں ہوگا کہ وہ circadian rhythm وہ ہوتا ہے وہ rhythm جو آپ نے آپ کو 24 hours میں repeat کر رہے for example آپ کا sleep and wake cycle ہے وہ کیا آپ کا وہ بھی اس topper کی طرح same ہے بلکل بھی نہیں ہوگا کیوں کیونکہ ہر انسان کا mindset اس کی lifestyle الگ ہے کچھ لوگ دات میں پڑھنا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ دن میں پڑھنا پسند کرتے ہیں کیا ان کی strategy آپ کے کام آئے گی آپ کیسے پھر کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو follow کریں گے آپ time table وہ بنائیں جو آپ کی آپ کی مطابق ہو آپ اب time table اپنے practical بنائیں جو ایک fulfill ہو سکے practical کا مقصد یہاں پر کیا ہے وہ جو آپ کے daily basis پر target پورے ہو سکیں ایسے target نہیں کہ میں نے آج دن میں دو کتاب پورے کرنے ہیں میں نے آج کے دن میں تین کتاب پورے کرنے ہیں وہ target رکھیں جو آپ پورے کر سکتے ہیں اور جب آپ رات کو سوئیں تو آپ کو یہ realize ہو یہ آپ کو satisfaction ہو کہ میں نے جو targets رکھے تھے وہ میرے پورے ہو گئے اگر آپ ایسے impossible targets رکھیں گے جو آپ پورے نہیں کر سکتے تو آپ پھر بھی ان معاملوں میں disappoint ہی ہوں گے اس لئے targets ہمیشہ ہمیشہ practical ہوں وہ time table بنائیں جو آپ کی daily life activities کے ساتھ suitable daily life activities کا مطلب کیا ہے آپ کی academies آپ کا سونے کا وقت آپ کی کھانے پینے کا وقت آپ کا ضرور اور ضرور اس md kit کی جنریوں کوئی بھی exam کی جنریوں آپ کے پاس دن میں کچھ time اپنے لیے ہونا چاہیے جس میں آپ اپنی مند پسند کی چیز کریں اپنی mind fresh کے لیے یہ سب میں آپ کی daily life activities وہ time table جو practical ہو وہ time table جو آپ کو آپ کے comfort zone سے باہر نکالے مطلب کیا آپ اپنی comfort zone میں بھی رہ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے اسی time table ہو آپ کی جو limit ہے اس سے زیادہ ہی ہو کچھ لوگ یہ آپ کے لیے کچھ tips ہے کہ آپ time table کیسے بنائیں گے ہم کبھی بھی اپنی نیند کے بارے میں compromise نہ کریں مگر پھر میں آپ کو یہ بھی کہا کہ compromise کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بارہ بارہ گھنٹے سوتے رہیں تیرہ تیرہ گھنٹے سوتے رہیں اس طریقے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہونے والا سونا ہے تو limit میں سونا ہے آپ کو صرف اور صرف ساتھ گھنٹے کی نیند necessary ہے جو آپ کو freshen up کر سکے آپ کے mind کو fresh کر سکے کیونکہ جب آپ fresh ہوں گے mentally physically تب بھی آپ نئے نئے concept سیکھ سکیں گے نئے نئے چیزیں سیکھ سکیں گے اگر پہلے کوئی تھکا ہرا انسان ہوگا تو وہ آگے کیا ہی سیکھ سکے گا وہ تو اور ہی تھکا ہوا آگا اور ہی چیزیں خراب کرے گا کوئی بھی انسان آپ بہت بار سنتے ہیں کہ میں پندرہ گھنٹے پڑھتا تھا سترہ گھنٹے پڑھتا تھا یہ بالکل بھی جھوٹ ہے کوئی انسان اتنے گھنٹے نہیں پڑھ سکتا یہ صرف اور صرف آپ دس گھنٹے بھی پڑھیں گے تو آپ کے لئے بہت more than enough ہوگا کوئی need نہیں پندرہ پندرہ گھنٹے پڑھنے کی اگر آپ پڑھنے بیٹھ رہے ہیں تو آپ کو ہر گھنٹے کے بعد ہر چالیس منٹ کا بریک اگر آپ کا ایک study کا session ایک گھنٹے کا ہی چالیس منٹ کا ہے تو اس کے بعد آپ کو پندرہ منٹ کا بریک لینا ہے اور اس پندرہ منٹ میں آپ ایسی ایکٹیوٹی کریں جو آپ کو ریلیکس کریں social media بہت hectic routine ہے بہت stress دیتی ہے آپ کو آپ دیکھ دیں گا میرے آج ساتھ والے دوست کیا کر رہے ہیں میرے یہ والے کیا کر رہے ہیں اس لئے ایسی ایکٹیوٹی کریں جو آپ کو ریلیکس کریں آپ کے mind کو ریلیکس کریں کوئی بھی آپ کو ایک طریقے کا stress نہ دے اس طریقے سے آپ جب دس گھنٹے اگر بھی بیٹھیں گے اس کے بعد پندرہ پندرہ منٹ کے بریک آپ اپنی سارے کام دن کے easily cover کر سکتے ہیں اور آخر میں یہ بات کہ ہمیشہ ایک leader بنے کسی کا follower نہ بنے اپنی کہانی خود لکھیں اپنی خیان کے خود hero بنے کوئی آپ کی کہانی کا hero نہ ہو اپنی success کو اپنے action سے define کریں آپ کو نہ ضرورت پڑے کہ آپ کو words کی کہ آپ کو نہ ضرورت پڑے کہ میں آپ کا doctor ہوں میں آپ کا engineer ہوں وہ اگلا person آپ کو کہے that he or she is my doctor مجھے اس پر پورا یقین ہے تو اس طریقے سے یہ آپ successful بن سکتے ہیں اور کوئی بھی طریقہ نہیں سکسیسفل بنے کا تو یہ آج کی لیکچر کی ویڈیو کے بعد آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ کو کس طریقے سے اپنے time table بنائیں یہ time table بنائیں اپنی life کی recording بنائیں اپنے rhythms کی recording بنائیں اپنی activities کی recording بنائیں مگر ایکسی بنائیں جو practical ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ